السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم نے نماز مکمل کر لی تھی آج ہم انشاءاللہ مکمل نماز کی دھرائی کریں گے جس میں ہم نماز کا طریقہ اور ادائیگی دونوں سیکھیں گے یاد رہے کہ نماز ایک خاص عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی اور یہ ایک دعا بھی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ اس کا صحیح طریقہ اور ادائیگی سیکھیں تاکہ ہم بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک بلند کریں گے اس کے بعد دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر قیام کریں گے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسمکا و تعالی جددکا و لا الہ غیرک اللہم باعد بینی و بین خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللہم مانققنی من الخطايا كما ينقا الثوب الابیض من الدنس اللہم مغسل خطايا بالماء والثلج والبرد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصیراط المستقیم صیراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد و لم يولد و لم يکل لہو کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد قیام کے بعد ہم نے رکو میں جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کریں گے اور رکو میں جائیں گے اللہ اکبر سبحانا ربی العظیم سبحانا ربی العظیم سبحانا ربی العظیم سبحاناك اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی رکو سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کریں گے اور یہ دعا پڑیں گے سمیع اللہ لی من حمیدہ پھر اپنے دونوں بازو سیدھے کر کے کومہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ دعا پڑیں گے ربنا و لکا الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه پھر تک بھی کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر سبحانا ربی العظیم سبحانا ربی العظیم سبحانا ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پھر تک بیر کہتے ہوئے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور جلسہ میں بیٹھیں گے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وہدینی وعافینی وارزقنی ربی اغفر لی ربی اغفر لی پھر تک بیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم نے جلسہ استراحہت کرنا ہے یعنی تھوڑی دیر رکھ کر اٹھیں گے اور پھر دوسری رکھت کے لیے قیام کرنا ہے دوسری رکھت میں بھی ہم نے سورت الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اور باقی تمام سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد اب ہم رکو کریں گے رکو کرنے کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم تشہود میں بیٹھیں گے اور تشہود کی دعا یعنی اتحییات پڑھیں گے تشہود میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ ہم نے سیکھ لیا تھا بائیں پاؤں کو موڑ کر اس پر بیٹھیں گے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھنا ہے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوگا دونوں ہاتھ گھٹنے پر رکھیں گے یعنی ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں پر رکھنا ہے اور شہادت کی انگلی کو بلند کریں گے اور جب تک ہم اتحییات پڑھتے رہیں گے ہماری شہادت کی انگلی میں خم رہے گا یعنی آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے اتحییات لیلہی والصلاوات والطیبات السلام عليک ایوہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد وَاللَّا اِلَا اِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اب ہم نے تیسری رکھت کے لئے کھڑے ہونا ہے کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لوہ تک بلند کریں گے پھر قیام کریں گے قیام میں ہم نے صورت الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے صورت الفاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد ہم رکو کریں گے رکو کرنے کے بعد ہم نے سجدہ کرنا ہے اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ہم چوتھی رکت کے لئے قیام کریں گے اسی طرح قیام میں ہم نے صورت الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد رکو کرنا ہے اور پھر سجدے میں جائیں گے دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اب ہم نے تشہود میں بیٹھنا ہے اور تشہود میں بیٹھنے کا طریقہ جیسا کہ ہم سیکھ چکے تھے آخری رکت میں تشہود میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بائیں پاؤں کو موڑ کر دائیں پندلی سے باہر نکالیں گے اور بائیں جانب کھولے پر بیٹھیں گے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھیں گے دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ کعبہ کی طرف ہوگا اپنے دونوں ہاتھ کٹنوں پر رکھیں گے اور اپنے ہاتھ کو بند کریں گے یعنی دائیں ہاتھ کی مٹھی کو اس طرح بند کرنا ہے کہ تینوں انگلیاں بند ہوں گی اور انگوٹھا درمیان والی انگلی پر ہوگا اور شہادت کی انگلی کو بلند کرنا ہے جب تک ہم تشہود کی دعائیں پڑھتے رہیں گے شہادت کی انگلی میں خم رہے گا اتحیات لِللہِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اسلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمیدٌ مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد كما بارکت علی ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمیدٌ مجید رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعاء ربنا اغفر لي و لوالدي و للمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا و لا يغفر الظنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انکا أنت الغفور الرحیم اللہم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منی أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اب سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے چہرے کو پہلے دائیں جانب پھیریں گے اور سلام کہیں گے پھر ہم اپنے چہرے کو بائیں جانب پھیریں گے اور سلام کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ ہماری نماز کی دھرائی بھی مکمل ہو چکی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سب بہت اچھے سے سیکھیں گے اور یہ چیز آپ سب کے لئے بہت فائدہ من ثابت ہوگی اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائیں اور ہماری کمی کوہتائیوں کو معاف فرمائیں جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیكم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ